اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع جو ہے ہمارا تو یہ ہے کہ ہم زندہ کم ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ایک سوال یہ ہے کہ یعنی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ ستر ہزار پردے اندھیروں کے ہیں اور ستر ہزار پردے نور کے ہیں دیکھیں اس میں وہ تو جو بھی ہے وہ ہے اب ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ راستہ آسان ہے یہ راستہ آسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو راستے کو آسان کہا ہے مشکل نہیں ہے اب ستر ہزار آپ تو یہ ایک لاکھ چالیس ہزار ہو گئے نا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ معاملہ مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ مقصود کا کعبہ اگر ہزاروں میل دور ہو تو یہ مطلب یہ ایک لاکھ چالیس ہزار کیا کچھ ہزاری ہو گئے نا آدھا قدم بھی نہیں ہے شوق تو بات تو یہی ہے دوسرا آسان ہے دین آسان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین آسان ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج دین میں کوئی تنگی نہیں ہے آسان ہے دین پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یورید اللہ بکم اليسرہ ولا یورید بکم العسرہ اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہمیں یوں لگتا ہے نئے آدمی کو یار یہ بہت بڑا پہاڑ ہے ہمیں ہمیں لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مشکل ہے کہتے ہیں بڑا مشکل یہ شاعر بھی کہتا ہے شاعر کو بھی مشکل لگتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا شاعر کو بھی مشکل لگتا ہے یہ مطلب ہے ذہنیت کی بات ہے نا آپ ایک کام کو مشکل سمجھ لیں گے پھر تو وہ نہیں ہوگا یار اداران نکی تو بات یہ نہیں ہے دیکھیں اللہ کا کلام سچا ہے اللہ سچا ہے رسول اس کے سچے ہیں اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے ہے کہ نہیں باقی سب جھوٹ ہے اللہ سچا ہے اللہ کہتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے دین دین بنانے والا کون ہے کیا ہماری طاقت سے وہ واقف نہیں ہے دین کس نے بنائے اللہ نے کیا ہمیں کس نے بنائے اللہ نے تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالیں لَا يُكَلِّفَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَاهَا پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آخری رکو میں آپ دیکھ لیں کہ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تُعْقَتَ لَنَا بِهِ ہے اے اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھانا سکے یعنی یہ مقبول دعا ہے مقبول دعا ہے قرآن کی جو بھی دعا ہے یہ مقبول دعا ہے مومن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بوجھ ایسا دالے ہی نہیں ہے جو ہم اٹھانا سکے ایک بات یعنی یہ ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے یہ دین آسان ہے مشکل کوئی نہیں ہے مشکل اس وقت ہوتا ہے ہر ایک کام دنیا میں بھی آپ کہ آپ کرنا سکیں گھر میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کام ہوں گے بعض اوقات ایک کیل ٹھوکٹی ہوگی لیکن وہ کیل نہیں ٹھوکے گی ایک کیل ٹھوکٹی ہوگی وہ ہوئی نہیں ایک کونہ گندہ پڑا ہوگا وہ صافی نہیں ہوگا مثال کے طور پر بہت سے کام ہے بس یہ دیار دو منٹ کا کام تھا اور سالوں لگ جاتے تو کام ہر وہ کام دنیا میں بھی وہ کام مشکل ہو جاتا ہے جس کے لئے آپ مخلص نہ ہو جس کے لئے آپ کوشش نہ کریں وہ کام ملو تو یہ آسان ہے بارل وہ یعنی اس میں تو آپ کوئی ہزاروں کا چکر ہے نہیں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا کسی اور کی حدیث ہے بات صحیح ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تک کیسے جا سکتے ہیں تو جواب آیا دعا نفس کا فتحال دعا نفس کا فتحال نفس کو چھوڑ دو اور میرے پاس آجاؤ آسان بات ہے دعا نفس کا فتحال بلے شاہ نے کہا کہ میرے خیال سے کسی نے پوچھا کہ وہ پنجابی تھے نا کہ یہ کیسے ہوگا یہ ملاقات کیسے ہوگی تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں اتھوں پٹ تو اتھوں سٹ یہاں سے نکالو وہاں لگا دو یہ تو پودے کی بات ہے بارال تو دیکھیں زندہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندہ کب ہوں گے ہم زندہ تب ہوں گے جب ہم اسپتال میں داخل ہوں گے جب بیمار بیماری بڑھ جاتی ہے تو اسپتال میں داخلہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے نا کہ بھئی اس کو تو اسپتال میں جانا ہوگا اسپتال میں تو اسپتال کیا ہے اسپتال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے علاج شروع کروا دیں اور پھر پرحز بھی کریں جو وہ کہے وہ مانے جس سے روکے اس سے رک جائیں سب سے بڑے معالج کون ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخضوہو وما نہاکم عنہ فانتہو جو رسول تمہیں دے اسے لے لو جس سے روکے اس سے رک جاؤ اسپتال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپتال میں آپ داخلہ لے لیں اور توجہ سے علاج کروائے بعض اوقات تو ڈاکٹر کہتا ہے یار تمہیں شگر ہے پریز کرو بیمار پریز ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں ہوتا تو وہ تو پھر علاج نہ ہوا پورا آپ علاج کروائیں سیریس ہو آپ آپ محسوس کریں کہ بھئی میں بیمار ہوں اور میں نے علاج کروانا ہے میں نے زندہ ہونا ہے اور میں نے اپنے دل کو نورانی بنانا ہے تو اس میں تو کوئی مشکل مجھے نہیں نظر آتی بہرحال تھوڑا سا وقت ہے اگر آپ کو سوال مزید ہو تو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاعت میں کہ یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بنائے قرآن میں اب ظاہر ہے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ اللہ ہی جو فرماتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے دیا دینے کا جذبہ بنایا کیا مال اور جان جو بھی ہے اللہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ مال اور جان آپ کی مرضی ہے جان بھی ہے مال بھی ہے آپ کا دینے کا ذہن بنایا بخل نہیں کیا دینے کا ذہن بنایا وَتَّقَ اور تقوی کی روش اختیار کر لی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ نیکی کو سجانا اس نے اب اب یہ تین کام اللہ تعالیٰ ہم سے توقع کر رہے ہیں کہ تم یہ تین کام کرو آیتا وَتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ آسان راستہ میں اس کے لیے اور بھی آسان کر دوں گا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور جس نے بخل کیا بخل کیا مطلب نہیں نہ جان دینے یا نہ مال دینے بس یہ تو میری زندگی ہے میرا مال ہے میرا جسم ہے میرا وقت ہے میں نے کچھ بھی نہیں دینا یعنی یہ ایک ذہن کی بات ہوتی یہ کنجوسی کنجوسی بخل کا اللہ تعالیٰ فرما رہے تو بخل صرف مال کا نہیں ہوتا ہر ایک چیز کا بخل کہ بھئی میں نے نہیں کرنا ابھی مجھے مطلب یہیں راستے میں مجھے کہتا ہے کہ جس راستے پہ چلنا نہیں تو اس کا پوچھنا کیا تو ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ ذہن ہے تو ٹھیک ہے جانا نہیں چاہتے تو پوچھنا کیسے ٹھیک ہے بات تو وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ تین باتیں وہی اس میں آگئے جس نے بخل کیا اور بے نیازی دکھائی مجھے ضرورت نہیں ہے ہر آدمی کہتا ہے نا بس میں تو نیک ہوں پاکباز ہوں سمجھتے ہیں نا ہر ایک کہ بھئی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آج قرآن میں بھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ مان ظل اللہ من سے اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا تو بَخِلَ وَأَسْتَغْنَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ نیکی کو جھوٹ جانا اب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں آسان راستہ وہ مشکل راستہ اس کے لئے آسان کر دوں گا مشکل راستہ آسان کر دوں گا حاج نافرمانی ہمارے لئے تو آسان ہے اتعاد مشکل ہے تو مشکل آسان ہو گئی ہے ہمارے لئے جو آسان ہے وہ مشکل بن گئی ہے جو مشکل ہے وہ آسان ہو گئی ہے تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بہن کیا ہے کہ اسی طریقے سے یعنی اگر آپ کرو گے یعنی پہلا اگر رویہ ہے کہ آپ کا یعنی مال و جان آپ اللہ کا سمجھتے ہو نیکی کو سچ سمجھتے ہو اور اس کی تصدیق کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے لئے مشکل راستہ اللہ تعالیٰ فروا رہا ہے میں آسان کر دوں گا تو بارال آج کے جو موضوع تھا کہ زندہ کب ہوں گے زندہ جب ہوں گے جب ہم چاہیں گے ورنہ زندہ نہیں مردہ ہے اور مردہ حالت میں ہی آپ نے اس دنیا سے جانا ہے کیونکہ یہاں جو اندھا رہا قرآن کے الفاظ ہے نا من کانا فی حاضی ہی عاما جو یہاں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا ہوگا وآخر و دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی وسلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق كلی ہیم